دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ کو کلک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پہیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار موہن اس سمیں دامنی سے پوچھتا ہوا نظر آئے گا اور دامنی اس سے پوچھنے کے بعد میں اس سمیں بولتا ہوا نظر آنے والا ہے آخرکار رادہ سے یہ بتاؤ تو میں نہیں لگتا کہ اس میں دامنی کا ہاتھ ہے کیونکہ دوستو دامنی کا پورا پورا ہاتھ ہے اور دامنی کو اب چھوڑا نہیں جائے گا بکسا نہیں جائ کیونکہ دوستو جو دامنی نے کیا ہے آخرکار یہ چیز الگ ہی طریقہ سے دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ اس میں موہن بولتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے پون روپ سے سکھ ہے اور مجھے ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کو بھی سائد سکھ ہوگا کہ جو کیا ہے دامنی اور دامنی کی معنی ان لوگوں نے ہی کیا ہوگا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک اور بھی نیا روپ لاتے ہوئی نظر آ رہی ہے بات کی جائیں موہن کی بہن ب میں کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے تو اس گھر میں کر ہی کیا رہی ہے اس سے صحیح ہے کہ ہم اس کو باہر نکال پھیکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں اس سے باہر نکالنے کے لیے ایک نیا ہی منظر اپنا نہ پڑے گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی تہانی واقعی میں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو جب موہن خود اس چیز کی آفیسل گھوشنا کرتا ہوئے نظر آئے گا کہ اب ہمارے گھر میں دامنی اور دامنی کی ماں کے اوپر بین لگایا جاتا ہے آج کے بعد میں وہ ہمارے گھر نہیں چمکیں گی تو مطلب نہیں چمکیں گی چاہے اس کے لیے کچھ بکر ہونا کرنا پڑے ساتھ دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناگر جی ہاں دوستو چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں آپ کو میرے ویڈیو آخر کیسے لگ رہی ہیں کہ آپ نے میرے کو ہمیشہ صحیح سپورٹ کیا ہے کیونکہ آپ کومنٹ کر کے میرے کو دوستو دوارے بتا سکتے ہیں کیا آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگ رہی ہیں تو ہمیں توڑنٹ بتائیے اور چینل کو سسکرائب کیجئے کومنٹ بھی کیجئے اور ضرور بتائیں گی سو مچ کہ آپ نے میرے کو واقعے میں اتنا دن سے سپورٹ کیا ہے